پیارے دوستو حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے والد محترم سید ابو سالح رحمت اللہ علیہ کا شمار اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں ہوتا ہے ناظرین ایک مرتبہ سید ابو سالح رحمت اللہ علیہ جوانی کے عالم میں دریا کے کنارے عبادت الہائی میں مشغول تھے کئی پہر سے آپ نے کچھ نہیں کھایا تھا بھوک کی شدت کے باعث اٹھے اور دریا کے کنارے کنارے چلتے گئے اچانک آپ کی نگاہیں ایک سیب پر پڑی جو دریا کے کنارے کے ساتھ پانی میں بہتا چلا آ رہا تھا بھوک کی شدت کے باعث آپ نے وہ سیب اٹھا لیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھا لیا جب آپ سیب کھا چکے تو دل میں خیال آیا کہ اے ابو سالحے تو نے بغیر اجازت لیے سیب کھا لیا یہ تیرا تو نہیں تھا اس خیال کے آتے ہی پریشان ہو گئے اور جس طرف سے سیب بہتا ہوا چلا آ رہا تھا دریا کے کنارے اسی طرف چلنا شروع کر دیا ابھی آپ تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ دریا کے کنارے پر سیبوں کا ایک باغ دکھائی دیا اور درختوں پر لگے ہوئے سیب شاخوں سے جھک کر پانی پر لٹک رہے تھے پھر آپ فوراں سمجھ گئے کہ جو سیب میں نے کھایا ہے انہی درختوں کا تھا وہاں پھر کسی سے پوچھا کہ یہ باغ کس کا ہے معلوم ہوا کہ یہ باغ ایک بزرگ سید عبداللہ سومئی رحمت اللہ علیہ کا ہے اسی وقت پھر آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بغیر اجازت سیب کھانے پر ان سے معافی کے طلبگار ہوئے سید عبداللہ سومئی رحمت اللہ علیہ بھی اللہ کے ولی تھے سمجھ گئے کہ نوجوان متقی اور پرہزگار ہے ورنہ کون ایک سیب بغیر اجازت کھان لینے پر اتنا تردد کرتا ہے فرمایا اے نوجوان تمہاری معافی پر غور ہو سکتا ہے لیکن اشارت یہ ہے کہ کچھ مدت تک تم اس باغ کی رکھوالی کروگے اور اتنا عرصہ تم اس خدمت کو انجام دوگے حضرت ابو صالح رحمت اللہ علیہ نے باغ کے مالے کو رازی کرنے کی خاطر بڑی محنت اور دیانہ داری کے ساتھ مقررہ مدت تک اس خدمت کو انجام دیا اور پھر مقررہ مدت ختم ہونے پر حاضر خدمت ہوئے پھر معافی کے خاصتگار ہوئے پھر سید عبداللہ صومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بغیر اجازت کے سیب کھانے پر معافی صرف اسی صورت میں مل سکتی ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی کانوں سے بحری ہاتھوں سے لنجی اور پاؤں سے لنگڑی ہے ایسا کرو کہ تم اسے اپنے نکاح میں قبول کر لو تب تو آپ کو معافی مل سکتی ہے جس پر حضرت عبو صالح رحمت اللہ علیہ نے پہلے تو کچھ دیر سوچا اور پھر اس پر عمادہ ہو گئے نکاح کے وقت جب اپنی بیوی کے پاس تشریف لائے اپنی بیوی کو جب دیکھا تو جو بظاہر نقائص بتائے گئے تھے ان میں سے وہ ایک بھی موجود نہ تھا بلکہ ایک خوبصورت لڑکی وہاں پر موجود تھی دل میں خیال آیا کہ جو لڑکی مجھے بتائی گئی تھی یہ وہ تو نہیں ہے غلطی کا خیال کر کے پریشانی کی حالت میں گھر سے باہر نکل پڑے حضرت عبداللہ صومی رحمت اللہ علیہ نے جب پریشانی کی قیفیت ملحظہ فرمائی تو سمجھ گئے کہ یہ معاملہ کیا ہے فرمایا اے بیٹے یہ تمہاری بیوی ہے اور اس کی جو صفات میں نے تجھ سے بیان کی تھی وہ تمام تر درست تھی سنیے یہ اندھی اس لیے ہے کہ آج تک کسی غیر محرم پر اس کی نظر نہیں پڑی یہ بہری اس لیے ہے کہ اس نے کبھی خلاف حق بات نہیں سنی اس نے کبھی بھی خلاف شرع کام نہیں کیا اس لیے یہ ہاتھوں سے لنجی ہے اس نے کبھی گھر سے قدم باہر نہیں نکالا اس لیے یہ لنگڑی ہے حضرت عبو صالح رحمت اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجالا ہے ناظرین حضرت عبو صالح رحمت اللہ علیہ نے جس نیک خاتون سے نکاح کیا ان کا اسم مبارک فاطمہ تھا جو کہ ایک نیک سیرت خاتون تھی جو ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں مشغول رہا کرتی تھی ناظرین پھر انہی دو پاکیزہ ہستیوں کے ہاں حضرت غوث عظم رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت چار سو ستر ہجری رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی یہ رمضان المبارک کی پہلی شب تھی کہ حضرت سید عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ جبل تبرستان کے اقب میں واقع ایک قصبہ جلان میں پیدا ہوئے جو کہ ایران کا ایک قدیمی قصبہ ہے حضرت غوث العظم رحمت اللہ علیہ کی جب ولادت ہوئی تو اس وقت آپ کی والدہ ماجدہ ام الخیر فاطمہ رحمت اللہ علیہمہ کے عمر مبارک ساٹھ برس کی تھی آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے کہ جب میرا بیٹا عبدالقادر پیدا ہوا تو رمضان المبارک کی یکم تاریخ تھی اور آپ نے رمضان المبارک کی دنوں میں دن بھر دودھ نہیں پیا تھا اسی طرح جب دوسرے سال مطلع عبرالود ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہ آ سکا تو لوگوں نے آ کر مجھ سے دریافت کیا تو میں نے کہا کہ آج میرے بیٹے عبدالقادر نے دودھ نہیں پیا اس لئے میں سمجھتی ہوں کہ آج رمضان المبارک کی یکم تاریخ ہے چنانچہ بعد میں اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ واقعی اس دن رمضان المبارک کی یکم تاریخ تھی ناظرین تواریخ کے متعلیہ سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جس شاہب حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی اس رات اس قصبہ میں جتنے بھی بچے پیدا ہوئے وہ تمام کے تمام لڑکے تھے اور یہ تمام لڑکے جب بڑے ہوئے تو ولایت کے منصف پر بھی فائز ہوئے سبحان اللہ